تو آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے نئے پاکستان میں وہی پرانے طور طریقے تھانہ کلچر میں تبدیلی کے دعوے کرنے والوں کا افسوس ناک رویہ سامنے آیا ہے جی ہاں زرتاج گل بارڈر ملٹری پولس تھانے میں ایس ایچو کی کرسی پر بیٹھی رہی زرتاج گل چند دن پہلے اپنے ابائی حلقے کا دورہ کرنے گئی تھی تھانے دار سامنے بے وسیع کی تصویر بنا کھڑا رہا نائنٹی ٹو نیوز نے معاملہ اٹھایا تو وزیر مملکت زرتاج گل برا مان گئی سوشل میڈیا پر نائنٹی ٹو نیوز کے خلاف محاص کھول دیا آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے نئے پاکستان کے حکمرانوں کے بھی وہی پرانے طور طریقے ہم بات کر رہے ہیں وزیر مملکت زرتاج گل کی جو قانون کی عملداری اور سربلندی کی باتیں تو بہت کرتی ہیں مگر حقیقت اس کے برعکس ہے محترمہ چند دن پہلے اپنے ابائی حلقے کا دورہ کرنے گئی تو رونگن دھانے کو اپنا کیمپ آفیس سمجھ لیا ایسے چو کی کرسی پر بیٹھ گئی اور باوردی ایسے چو بے بسی کی تصویر بنا ہاتھ باندھے ایم اینے کے سامنے کھڑا رہا وزیر تو وزیر ڈرائیور اور ساتھ آئے کارکن بھی پولس کرسیوں پر براجمان ہو گئے نائنٹی ٹو نیوز نے قانون کی اس کھلن کھلا خلاف برزی کے خلاف آواز اٹھائی تو محترمہ نے معذرت اور وضاحت کے بجائے نائنٹی ٹو نیوز کے خلاف ہی محاذ سنبھال لیا سوشل میڈیا پر نون کسٹم گاڑیوں کی جالی خبر بنا کر نائنٹی ٹو نیوز کے ذمہ ڈال دی اور سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی خود ساختہ نیوز پر بیان نشر کر کے خبر دینے والے نومائندہ نائنٹی ٹو نیوز کو ادارے سے فارغ کرنے کا مطالبہ کر دیا یہ میں ایک نیوز دیکھ رہی ہوں جس میں ایک لوکل جو کورسپانڈٹ ہے ڈی جی خان کے انہوں نے کوئی میری تصویرے کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور پھر میں نے ان کو ہٹا کے اور جی میں نے کوئی سمگل شدہ گاڑیوں پر جو ہے وسائن کے اور وہ میری بھی اپنی سمگل شدہ گاڑی ہیں جی بلکل زرتاج گل وزیر ہیں ایم میں نے ہیں ڈیرہ غازی خان سے وفاقی وزیر براہ محولیات ہیں اور پی ٹی آئی کے سرگرم جو ہیں رہنماؤں میں شامل ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کو جو ہے غیر سیاسی کیا جائے گا الیکشن سے پہلے ایک ہی منشور تھا لیکن کہنے کے لیرہ غازی خان کے قبیلی لاکھے رونگن میں جب زرتاج گل وزیر گئی ہیں جو ایسے چو تھا تھانا رونگن کا ان کی سیٹ پر نہ صرف بیٹھی ہیں بلکہ جو ایسے چو تھے وہ کارکنان ان کے ساتھ تھے وہ کرسیوں پر بیٹھے رہے اور آنے والے جو کارکنان کے تھے ان کے تھانے کے اندر ہی ان کے عمور نمٹائے گئے سیاسی حوالے سے جو کارکنان تھے ان کے ساتھ دی گئی لیکن ایک پردی جو ایسے چو تھا جو تھانے کا انچارج تھا اسے کھڑا رہنے پر مجبور کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو قانون کی جو ایسے پی ہے اس کی دشیہوں رہے ہیں تھانا کلچر میں تبدیلی کے نام پر ووٹ لینے والے ان نمائندوں کا یہ رویہ انتہائی قابل افسوس ہے کیا یہ ہے وہ تبدیلی جس کے لیے عوام نے پی ٹی آئی کو منڈیٹ دیا کون سا قانون ایک وزیر یا رکنے اسمبلی کو اجازت دیتا ہے کہ وہ پولیس افسر کی سیٹ پر بیٹھ کر احکامات جاری کرے